اگلی آیت دینا چاہتا ہوں یہ بھی سورہ المائدہ کی آیت نمبر تین ہے وہ کیا کہ کہ آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لئے تمہارا دین اور پوری کر دی ہے تم پر اپنی نعمت اور میں نے پسند کر لیا تمہارے لئے اسلام کو بطور دین اب اس آیہ مبارکہ کے زیل میں خطیب بغدادی طریقہ بغداد میں لے کے آئے ہیں اس کے علاوہ حضرت ابو حریرہ اس کو روایت کرتے ہیں اور عبداللہ ابن مسعود نے بھی اس کو لیا ہے بے شمار سے آبا اکرام نے اس کو روایت کیا ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے مولا علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں اور اس کو امام جلالدین سیوتی نے لیا در منصور میں اس کی جلد نمبر دو ہے اور اس کا صفحہ نمبر دو سو ساٹھ بیروت لبنان کا نسخہ ہے یہ دوسری آیہ مبارکہ دینا چاہتا ہوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب تاجدار کائنات نے غدیر خم کے دن مولا علیہ السلام کو کھڑا کیا اور ہاتھ پکڑ کے آپ کی ولایت کا اعلان کیا من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا تو اس وقت جبریل امین یہ آیہ مبارکہ لے کے نازل ہوئے کہ کہ آج کے دن اس اعلان کے بعد تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا اس کو امام جلالدین سیوتی لے کے آئے دیگر کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ جس کی جلد نمبر دو ہے صفحہ نمبر دو سو ساٹھ بیروت لبنان کا نسخہ ہے یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا تو تب دین مکمل ہوا اس سے پہلے کسی عمل کے لیے کسی وحی کسی حکم کے لیے دین مکمل نہیں ہوا اس وقت دین مکمل ہوا تھا جب آقا علیہ السلام نے مولا علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کر دی جب اعلان غدیر ہو چکا تو پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ علی کی ولایت کے بغیر تو دین مکمل نہیں ہوا مولوی جی مفتی جی جب تک علیہ السلام کی ولایت کا آپ اقرار نہیں کر لیتے گواہی نہیں دے لیتے تو دین ہی مکمل نہیں ہوتا میں جب حدیث کی طرف آوں گا تو ایسے ایسے لطیف نکتے آپ کو بتاؤں گا ایسے ایسے گوشے بتاؤں گا کہ علی کی ولایت کے بغیر تو گزارہ ہی نہیں جو مرضی بندہ کر لے لا الہ الا اللہ پڑھ لے محمد و رسول اللہ پڑھ لے نمازیں روزے حج زکاة تلاوت قیام رکود سجود خیرات سارا کچھ کر لے اگر علی و علی اللہ کی گواہی نہیں دے گا تو دین مکمل ہی نہیں ہوگا یہ میں آپ کو قرآن مجید فرقان امید کی آیات دے رہا ہوں میں اسی طرح پھر اگلی آئی مبارکہ دینا چاہتا ہوں یہ جو اگلی آئی مبارکہ ہے یہ سورہ مہارج کی آیت نمبر ایک ہے اب اس کے زہل میں بڑا ایک معروف واقعہ ہے کہ جب آقا علی صلی اللہ علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا نا من کنتو مولا حفاظ علی اور مولا نور العبسار میں اس کا صفحہ نمبر ایک سو پچاسی ہے اور یہ بیرود لبنان کا نسخہ دے رہا ہوں یہ جو اس کے زہل میں جو میں آپ کے سامنے روایت پیش کر رہا ہوں یہ اس کا ریفرنس میں نے آپ کو دے دیا جب آقا علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا اقدیرِ خم کے موقع پہ کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا اور جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرماتا اللہ یاسِ مقامنن ناس لوگوں سے نہ ڈریں اللہ جو ہے آپ کی حفاظ کرنے والا تو جس بات کا خدشہ تھا وہ ہو کر رہا تو بے شمار جو منافقین تھے جو پرابلم تھی ان کو میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ لڑائی نہ لا الہ الا اللہ کی تھی نہ محمد الرسول اللہ کی تھی لڑائی اس وقت بھی علی و علی اللہ کی تھی اور لڑائی آج بھی علی و علی اللہ کی ہے تو لوگوں کو برول اٹھے نا پھر حارس بن نومان فہری جو ہے سب سے پہلے وہ آیا اور اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہم کو پانچ نمازیں پڑھنے کو کم دیا ہم نے پڑھی آپ نے کہا زکاة ادا کریں ہم نے زکاة کی آپ نے کہا کہ رمضان کے روزے رکھو ہم نے رکھا آپ نے کہا بیت اللہ کا حج کرو ہم نے کیا آپ نے کہا کہ اللہ کو ایک مانو ہم نے مان لیا آپ نے کہا آپ کو نبی مانے ہم نے مان لیا اب جو آپ نے یہ اعلان کیا من کنتو مولا فعظہ علیہ وآلہ اپنے چچہ ازاد بھائی کو آپ نے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا یہ آپ اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم آیا بڑی خاص بات دے رہے ہیں حوالہ میں نے آپ کو دے دیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اس نے کہا نمان نے حارس بن نمان نے یہ بات کی کہ یہ جو علی کی ولایت کا آپ نے اعلان کیا ہے علی کو مولا بنا دیا ہے مارا یہ اپنے پاس سے اعلان کیا یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے تو آقا علیہ السلام فرماتے قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی مبود نہیں کوئی اعلان نہیں یہ حکم مجھے اللہ جلالہ کی طرف سے آیا ہے یعنی اللہ نے پیغام بیجا ہے اللہ نے حکم بیجا ہے یا رسول اللہ کی طرف سے حکم آیا اللہ کی طرف سے ہمارا ہے اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے یہ جو علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے میں نے یہ میں نے نہیں کیا بلکہ یہ اللہ کی طرف سے کروایا گیا ہے جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تو حارس بن نمان جو تھا وہ کہتا ہے اچھا یہ بات ہے فَأَمْتِرْ عَلَيْنَ حِجَارَةً مِنَ السَّمَائِ عَوِيْتِنَا بِعَذَابِنْ عَلْئِهِ کہ اگر یہ بات ہے تو ہم پہ پتھروں کی بارش ہو جائیں ہم تباہ ہو جائیں ہم برباد ہو جائیں پھر ایسا ہی ہوا جب اس نے یہ کہا تو پھر آسمان سے پتھر کی بارش ہوئی اور اس کے سر پہ پتھر پڑے اور ادھر ہی گر کے وہ بدبخت حلاق ہو گیا واصل جہنم ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ ولایت علی کا پہلا منکر جو تھا وہ ادھر ہی اللہ کی عذاب کی نظر ہو گیا تباہ ہو گیا برباد ہو گیا اب اسی پہ میں اگلی ایک آیام بارکہ دینا چاہتا ہوں جلدی جلدی تاکہ پھر میں نے حدیث کی طرف آنا ہے اگلی جو آیام بارکہ دینا چاہتا ہوں یہ سورہ صحافات کی آیت نمبر 24 ہے وہ کہ فوہم انہم مسئولون کہ انہیں روکو انہیں کھڑا کر انہیں ٹھہراؤ ان سے پوچھا جائے گا اس کے زیلمی صحیح مبارکہ کے زیلمی امام دیلمی اپنی مسندہ فردوس میں بھی لے کے آئے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور اس کو ابن حجر مکی بھی سوائک کے محرقہ میں لے کے آئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ یہ جو آیا مبارکہ ہے کہ ان کو کھڑا کرو کہ قیامت کا دن ہوگا جب لوگ پرس راہ سے گزریں گے تو وہاں صدا دی جائے گی ندا دی جائے گی ٹھہرو پھر ان سے علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار لیا جائے گا ان کو کھڑا کرو ان کو ٹھہراؤ ان سے پھر مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار لیا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا کہ مولا علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں پہلے بتاؤ علی کو مولا مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے اگر تو وہ علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کریں گے اور علی علیہ السلام کو مولا ماننے والے ہوں گے تو پھر ان کو گزرنے کی اجازت ہوگی اگر علی علیہ السلام کو مولا نہیں مانتے ہوں گے تو ان کو گزرنے کی اجازت ہر گزن نہیں دی جائے گی یعنی اس سے پتا چلا کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے مولا علی علیہ السلام کی ولایت دنیا میں بھی کام آئے گی اور قیامت کے روز بھی کام آئے گی اور اسی پہ ان کو گھڑا کر کے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں اقرار لیا جائے گا اتنی زیادہ حدیث ہے میں آپ کو دے سکتا ہوں لیکن میں ایک ہی پہ اکتفاہ کرتا ہوں اگلی آیہ مبارکہ دینا چاہتا ہوں بڑی معروف آیہ مبارکہ ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر پچپن ہے ففٹی فائیو انما ولیکم اللہ ورسولہ واللزین آمن اللزین یقیم نصالات ویوتون الزقات وهم راکعون کہ بے شک اللہ بھی تمہارا مددگار ہے تمہارا مولا ہے تمہارا ولی ہے اس کا رسول بھی تمہارا مددگار اور تمہارا مولا وراکع ہے اور ایمان والوں میں سے بھی وہ لوگ جو نماز بھی ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زقاة ادا کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں اب یہ آیہ جو مبارکہ ہے اس کے زیل میں میں علامہ لوسی کی روح المانی دینا چاہتا ہوں آپ کو جلدی جلدی اس کا صفحہ نمبر ایک سو پینسٹھ ہے اور جلد نمبر ہے اس کی چھے اور بیروت لبنان کا نسخہ ہے وہ کہتے کہ جب مولا علی علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے مسجد نبوی میں ایک سائل آیا ہے اس نے صدا دی جب صدا دی تو مولا علی علیہ صلی اللہ علیہ السلام اور بھی صحابہ تھے آپ نماز ادا کر رہے تھے تو آپ نے حالت نماز میں بڑی معروف روایت ہے بچے بچے کو پتا ہے آپ نے رکوع کی حالت میں اپنی جو انگوٹھی تھی اس کی طرح بڑھا دی اس کو دے دی تو جب آقا علیہ السلام کو خبر پہنچی فَقَبَّرْ نَبِيُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السمت اللہ حضہ الآیاء آقا علیہ السلام کو بتایا گیا کہ مولا علی علیہ السلام نے آپ کے بائی نے ایسا کیا ہے حالت رکوع میں ایک سائل کو انگوٹھی عطا کر دی ہے اس کو خالی نہیں بیجا تو آقا علیہ السلام نے تقبیر بلند کی اور پھر ہی آئے مبارکہ پڑی یہی اِنَّا مَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ اسی طرح قاضی سناولہ پانی پتی اپنی تفسیر المذری میں جلد جلدی سنے اس کی جلد نمبر تین ہے صفحہ نمبر ایک سو تیس بیروت لبنان کا نسخہ ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے کہ سائل آیا اس نے صدا دی تو وَنَازَ خَاتَ مَهُ وَعَتَاهُ السَّائِلَ فَنَازَلَتْ إِنَّا مَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرْسُولُهُ الْآخِرِ الْآخِرِ الْآيَ اس میں قاضی سناولہ پانی پتی روایت لے کے آیا کہ مولا علی علیہ السلام جب نماز ادا کر رہے تھے سائل آیا اس نے صدا دی تو مولا علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں اس کو اپنی جو انگوٹھی مبارکتی وہ عطا کر دی اور پھر یہ ہے مبارکہ نازل ہوئی کہ تمہارا اللہ بھی تمہارا مولا ہے اس کا رسول بھی تمہارا مولا ہے اور وہ نمازی وہ مومن بھی تمہارا مولا ہے جو حالت رکوع میں خیرات کرتے ہیں اسی طرح اب اس کی زیادہ اتنی ڈٹیل دی ہوئی ہے قاضی سناولہ پانی پتی نے اس انگوٹھی کی قیمت بھی بتائی ہوئی ہے اور آگے اس میں شریع جو احکام ہیں وہ اخذ کیے ہوئے ہیں کہ عمل قلیل سے نماز جو ہے وہ فاسد نہیں ہوتی یعنی آپ نے انگوٹھی اتار کے دی تو نماز رہی ہے تو اس سے انہوں نے شریع مسئلہ بھی اخذ کیا ہوا کہ آج کل اگر ہم نماز کے دوران کوئی اس طرح کا عمل قلیل کر لیتے ہیں یا ایسے کر لیتے ہیں ایسے کر لیتے ہیں ایسے کر لیتے ہیں تو نماز رہتی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ صدقہ نافلہ جو ہوتا ہے اس کو ہم ذکات بھی کہہ سکتے ہیں یہ تفسیر مذری جلد نمبر تین ہے صفحہ نمبر چھے سو ساٹھ ہے بیروت لبنان کا نسخہ ہے اس میں آپ نے اسی روایت کے نیچے بے شمار جو شریع احکام ہیں وہ بھی بیان کیے ہوئے ہیں اسی طرح اگلی میں آپ کو جو روایت دینا چاہتا ہوں وہ ہے امام خازن کی تفسیر خازن ہے وہ بھی اس میں لے کے آئے ہیں تفسیر خازن میں اس کی جلد نمبر دو ہے صفحہ نمبر پچھ پن ہے اور بیروت لبنان کا نسخہ ہے وہ بھی کہتے ہیں اسی طرح وہ سدی سے لے کے آئے ہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح مولا علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے ایک سائل آیا اس نے صدا دی مرہ بے علی سائلن وہوہ راکیون فی المسجد فاتاہو خاتمہو جب اس نے قریب سے گدرتے ہوئے صدا دی اس سائل نے تو آپ نے اس کو اپنی انگوٹھی عطا کر دی نازلت فی شخص مؤیین وہوہ علی ابن ابی طالب تو پھر یہ آئے مبارکہ جو ہے وہ مخصوص شخصیت کے لیے نازل ہو جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے تفسیر خاضنہ جلد نمبر دو ہے صفحہ پچھ پن ہے بیروت لبنان کا نسخہ ہے یہ بھی وہ روایت لے کے آئے ہیں کہ یہ آئے مبارکہ جو ہے کہ اللہ بھی تمہارا مولا اس کا رسول بھی مولا اور وہ ایمان والے جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زقاعت ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ اگلا حوالہ دینا چاہتا ہوں اسی آئے مبارکہ کے ذہل میں امام نصفی اس کو لے کے آئے ہیں اپنی مدارک تنزیل میں اس کی جلد نمبر ایک ہے اور صفحہ نمبر ہے پانچ سو دو اور یہ بیروت لبنان کا بھی نسخہ ہے اور مصر کا بھی نسخہ ہے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہے مبارکہ جو ہے یہ مولا علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی جب وہ نماز ادا کر رہے تھے اور ایک سائل آیا اس نے صدا دی ندا دی تو آپ نے اپنی انگوٹھی مبارک اس کو عطا کر دی تو اس کی شان میں پھر یہ آیات نازل ہوئی دونوں پچپن اور چھپن اگلی روایت دینا چاہتے ہیں جس کو امام جلالدین سیوتی اپنی درے منصور میں لے کے اس کی جلد نمبر دو ہے صفحہ نمبر ہے پانچ سو انسٹھ بیروت لبنان کا نسخہ ہے وہ بھی روایت کرتے ہیں کہ یہ اسی حضرت ابو رافے سے وہ کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کو ملنے کے لیے گیا تو آقا علیہ السلام آرام فرما رہے تھے مجھے یوں لگا جیسے کہ آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے لیکن ادھر سے ایک سامپ نکل آیا تو میں سامپ اور آقا علیہ السلام کے درمیان سو گیا تاکہ سامپ آقا علیہ السلام کو ڈسٹرم نہ کرے تھوڑی دیر میں آقا علیہ السلام بیدار ہوئے اور آقا علیہ السلام کی پاک ہنٹوں پہ یہ آیام مبارکہ تھی اِنَّا مَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرْسُولُهُ اور آگے جملے تھے آقا علیہ السلام نے یہ آیت مبارک پڑھی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55 اور 56 اور سعاد فرمایا کہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے علیہ السلام کے لیے نعمتوں کو مکمل کیا اور علی کے لیے اپنا فضل تیار کیا امام جلالدین سیوتی درہ مسور جلد دو صفحہ نمبر 569 بیروت لبنان اور پھر یہ آگے چل رہا ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر 520 میں بھی امام جلالدین سیوتی درہ منصور میں یہ روایت لے کے آئے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے یہ آیا مبارکہ جو ہے وہ تلاوت کی کہ آقا علیہ السلام نے یہ آیا مبارکہ تلاوت کی سورہ المائدہ کی اہدرین 55 اور 56 اور فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا اور مولا تو بھی اس کا مولا مان جو علی کو مولا مانے اور تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے درہ منصور جلد دو صفحہ نمبر 520 بیروت لبنان کا اسی طرح امام طبرانی میں اس کو لے کے آئے ہیں اپنی موجہ مولا اسطح میں اور یہ لے کے عبداللہ ابن عباس سے بھی لے کے آئے ہیں حضرت عبداللہ غفاری سے بھی لے کے آئے ہیں وہ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ غفاری روایت کرتے ہیں اس میں دیگر جو عبداللہ ابن عباس سے حضرت براہ بن عاظب سے بھی اور حضرت جندب بن جنادہ البدری سے یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں بھی اور یہ اگلی ایک روایت ہے جس کو امام طبرانی اور اس کی جلد نمبر دو ہے صفحہ نمبر چار سو پچیس ہے اسی طرح امام فقردنی رازی کی تفسیر اللہ کبیر میں بھی ہے اور اسی طرح ارجاع المطالب کا صفحہ نمبر ایک سو چھتیس میں بھی ہے یہی روایت اسی طرح پھر علامہ علوسی نے بھی اس کو لیا ہے کہ یہی آیہ مبارکہ اقل صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حضرت ابو ذر گفاری سے وہ روایت کرتے کہ اننا ما ولی اکم اللہ ورسول واللہ زین آمن اللہ دینی جو قیم ورسلات ویوت ونزدقات وہ ہم براکم فی علی ابن عبی طالب کہ یہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی اسی طرح یعنی اس آیہ مبارکہ میں میں نے اس کے علاوہ بے شمار ریفرنسز موجود ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہیں میں ایک آیت کے نیچے درجل کے قریب آپ کو حدیث دے سکتا ہوں اس کے اشانے نزول پہ لیکن میں وقت بچانا چاہتا ہوں تو آکے معاملہ آپ جو ہے وہ سمجھ لیں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں یہ جو بہت بڑی ہماری بڑی مروف آیہ مبارکہ ہے جس کو سورہ یونس کی ہے آیت نمبر 62 اور 63 کہ سن لو ٹینشن وہ جو اللہ کے ولی ہیں جو اولیاء اللہ ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ان کو کوئی غام نہیں ہے اور وہ کون ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا جو متقی ہوگے وہ ولی ہیں یعنی اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو ولی ہیں ان کی پہچان بیان کیا کہ وہ ولی کون ہیں جو متقین ہیں وہ ولی ہیں جن کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈار ہے نہ کوئی خطرہ ہے اور ساتھ فرمایا وہ کون ہیں اللہ زین آمان وکانو یتاکون کہ ولی وہ ہیں جو متقین ہیں اور جو پریزگار ہیں اس کے ذیل میں میں ایک حدیث مبارکہ دینا چاہتا ہوں جس کو امام طبرانی اپنی موجمال قبیر میں لے کے آئے ہیں اس کی جلد نمبر 12 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 25 ہے یہ بیروت لبنان کا نسخہ ہے اس کے علاوہ جلد نمبر دو ہے صفحہ نمبر 87 ہے 87 ہے وہ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عقیم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عقیم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی اوہا علیہ فی علی سلاسہت اشیاء لیلت اسریابی انہو سید المومنین و امام المتاقین و قائد الغر المہجلین حضرت عبداللہ بن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مراج کی رات اللہ رب العزت نے علی علیہ السلام کی شان میں ان کی فضیلت میں تین چیزیں مجھے مراج کی رات بیان کی اس کے تین خصائص تین فضائل بیان کیے کیا انہو سید المومنین کہ علی ایمان والوں کا سردار ہے و ایمام المتاقین اور متاقین کا علی کیا ہے ایمام اللہ زین آمن و کان یتاکون ولی وہ ہیں جو متاقین ہیں اور علی کون ہے جو متاقین کا ایمام ہے سبحان اللہ و قائد الگر المہجالین اور نورانی چہرے والوں کا قائد اور لیڈر ہے اس کا مطلب ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی جو ولایت ہے قرآن مجید فرقان حمید اس کے ڈنکے بجا رہا ہے اسی طرح سورہ تحریم کی آیت نمبر چار ہے اس کے ذہل میں بھی امام جلالدین سیوتی درہ منصور میں جلد نمبر چھے ہے صفحہ نمبر دو سو پنتالیس ہے وہ یہاں موار کہا ہوا مولاہ و جبریل و صالح المومنین کہ جان لو کہ اللہ بھی مولا ہے جبریل بھی مولا ہے اور وہ صالح مومنین بھی مولا ہے اور اس میں صالح المومنین سے مراد ان علی بن ابی طالب وہ مولا علی علیہ السلام سے بھی یہ روایت ہے اس کے علاوہ حضرت اسمہ بن تے و میس بھی اس کو روایت کر رہی ہیں مولا علی بھی اس کو روایت کر رہے ہیں اور دیگر سے آبا نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور امام جلالدین سیوتی درہ منصور میں جلد نمبر چھے صفحہ نمبر دو سو پنتالیس بیروت لبنان کا نسکہ وہ لے کے آئے ہیں کہ صالح المومنین وہوہ علی بن ابی طالب کہ یہاں جو صالح المومنین سے مراد ہے وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے جو کہ ایمان والوں کے مولا ہیں تو پتا چلا کہ قرآن مجید فرقان امید کی میں نے آٹھ نو آیات آپ کے سامنے بیان کی ہیں جس سے یہ بات بالکل عذر میں نے شم سو رہی ہے کہ غدیر خم کے موقع پر جو اعلان ہوا تھا جس کو غدیر ڈیکلریشن کہتے ہیں جس کو اعلان غدیر کہتے ہیں وہ مولا علیہ السلام کی ولایت کا اعلان تھا مولا علیہ السلام کی امامت کا اعلان تھا اور یہ قرآن مجید فرقان امید بھرا پڑا ہے اور اس کی تفسیر بڑی پڑی ہوئے اور اقل اسلام کی حدیث میں اگلے پارٹ میں اگلے حصہ میں اقل اسلام کی دو سو کے قریب آپ کو حدیث دینے والا ہوں ڈیڑھ سو کے قریب صحابہ دینے والا ہوں اور میں کوئی ڈیڑھ سو کے قریب محدثین دینے والا ہوں پھر ان کی کتب دینے والا ہوں مولا علیہ السلام کی ولایت پہ عید غدیر پہ غدیر ڈیکلریشن پہ اعلان غدیر پہ تو قرآن مجید فرقان حمید جو اعلان کر رہے ہیں جو ڈیکلریشن کر رہے ہیں کہ جس کا محمد مولا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اسی کا علی مولا ہے تو اس کا مطلب ہے جو مولا علیہ السلام کی ولایت کا منکر ہے مولا علیہ السلام کی ولایت کا انکار کرتا ہے وہ جان لے سمجھ لے کہ وہ رسول اللہ کی ولایت کا منکر ہے اور جو رسول اللہ کی ولایت کا منکر ہے وہ اللہ کے ولی ہونے کا منکر ہے اور جو اللہ کے ولی ہونے کا منکر ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں اپنے آپ کو بھی ولی کہا رسول اللہ کو بھی ولی کہا اور مولا علیہ السلام کو بھی ولی کہا بلکہ علی تو ولیوں کے بھی امام ہیں تو اس لیے جو مولا علیہ السلام کو امام نہیں مانتا مولا نہیں مانتا آقا نہیں مانتا مالک نہیں مانتا اس کا نہ قرآن کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور نہ اس کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی سمجھنے کی پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ میں اگلا حصہ شروع کروں گا جس سے میں احادیث کے امبار لگا دوں گا آپ کے سامنے